اسلام علیکم سٹوڈنس تو آج کا لیکچر ہمارا لائٹو ٹیز پر ہے لائٹو ٹیز گریک ورڈ لائٹوز سے نکلا ہے لائٹوز کا مطلب ہے پلین، سمال، سموث یہ تو تھا لائٹو ٹیز کا اوریجن اب ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں یہ ایک فگر آف سپیچ ہے جس میں پوزیٹیو میننگ دینے کے لیے پوزیٹیو بات کرنے کے لیے نیگٹیو سٹیٹمنٹ کا یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ نیگٹیو سٹیٹمنٹ کو یوز کر کے پوزیٹیو میننگ پہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے زور دیا جاتا ہے افیرمیٹیو کا ہمیں پتا ہے کہ یہ پوزیٹیو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور انڈر سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے کم بیان کرنا یعنی گھٹا کر بیان کرنا اور نیگٹیو کا مطلب ہے کہ فریزیز یا سنٹینسیز میں نو یا نوٹ کا یوز ہوگا اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لائٹو ٹیز اپوزیٹ ہے ہائپر بول کا یہ آپ کو کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ لائٹو ٹیز کے اپوزیٹ کیا ہے تو اس کے اپوزیٹ ہے ہائپر بول ہائپر بول کا مطلب ہے اوور سٹیٹمنٹ یعنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا یا اگزیجریشن اور اوور سٹیٹمنٹ کے اپوزیٹ ہے انڈر سٹیٹمنٹ یا لائٹو ٹیز یعنی کہ گھٹا کر بیان کرنا وہ ہے بڑھا کے بیان کرنا اور یہ ہے گھٹا کے بیان کرنا اسے مزید کلاریفائی کریں گے اگزیمپل سے فار اگزیمپل سنٹینس ہے یور اپارٹمنٹ is not unclean اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو نگیشن یوز ہوئی ہیں not and un اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اپارٹمنٹ گندہ نہیں ہے تو ایٹ مینز دیٹ کہ تمہارا اپارٹمنٹ صاف ستھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے نیگیٹیو سٹیٹمنٹ کو یوز کیا گیا ایک پوزیٹیو میننگ نکالنے کے لیے جو کہ ہم بہت زیادہ اپنے ڈیلی کنورسیشن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی تم غلط نہیں ہو تو ایٹ مینز دیٹ کہ یو آر رائٹ تم ٹھیک ہو تو نگیشن کے تھرو پوزیٹیو میننگ نکالا گیا ہے پوزیٹیو میننگ نکالا گیا ہے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں that's not a bad idea یہ بھی ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یعنی یہ idea برا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ تمہارا idea اچھا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی I hope's ہو کہ آپ کو اس کے سمجھ آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ